السلام علیکم ایکسپریس میں خوش آمدے میں ہوں زشان ملک اور میں ہوں آپ کے ساتھ مشل بخاری وقت باہے ہیڈلائیو اور سواد کے سفید پوشاک اوڑے پہاڑوں پر جوش اور لچ سے بھرپور برف میلا شروع ہو گیا اور کچھ بات کرتے ہیں سواد کے موسم کی جہاں کہ سفید پوشاک اوڑے پہاڑوں پر جوش اور لچ سے بھرپور برف میلا شروع ہو گیا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے یہ بتا رہے ہیں معلوم جبا سواد سے شیدین زادہ اپنی رپورٹ میں برب کی چادر اڑے پہاڑوں پر ہستے کھیلتے یہ لوگ جنت نظیر وادی سواد میں ہونے والے سات روزہ سنوپسٹیول میں شریک ہے بچے بڑے سبھی حدرت کے ان حسین نظاروں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں دس مارت تک جاری رہنے والے اس برپ میلے کا اپتتہ نارویے کے سپیر سسلی لینڈ سورک نے کیا سواد آپریشن کے انچار میجر جنرل غلام کمر بھی اس موقع پر موجود تھے نارویے کے سپیر کا کہنا تھا کہ سواد کے پہاڑ نارویے کے پہاڑوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہم دنیا کے اس خطے میں داخل ہوئے ہیں اور ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں نارویے نے اب تک پاکستان کے دوسرے مختلف شعبوں میں تعاون کیا ہے لیکن اب ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ سواد میں بھی بے شمار شعبوں میں مصبت کام کرنے کی ضرورت ہے سنوپسٹیول کے ابتتاحی روز برپانی کیلوں کے کئی مقابلے ہوئے جن میں پیرا گلاڈنگ، سکیٹنگ، سلالم اور دگر مقابلے شامل ہیں نوجوانوں، بچوں اور خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر ان مقابلوں میں حصہ لیا برپ میلے کے پہلے روز بچے اور خواتین ٹیوب کے ذریعے سکیٹنگ سکنے کی کوشش کرتے رہے اور برپ پر تھیرنے کی مزے اٹھاتے رہے ناروی کی سپیر سسلی لینڈ سورک نے بھی سکیٹنگ کی مقابلوں میں حصہ لیا میجر جنرل غلام قمر نے مہمانی خصوصی کو شیلڈ بھی پیش کی ماہیرین کا کہنا ہے کہ سنوپسٹیول کے انعقاد سے نہ صرف کیلوں کے سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا بلکہ سواد کے سیاحت پر بھی بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے شیلزادہ، ایکسپریس نیوز، ملم جبا، سواد اور ناجن خیرپور میں زمین کے جھگڑے پر دھوٹ برادری کے لوگوں نے نامور سندھی گلوکارہ ممتاز قمل کو زخمی کر دیا نظامانی محلے میں خواتین اور مردوں نے گلوکارہ ممتاز قمل کی گھر پر حملہ کر دیا اور گھر سے باہر نکال کر اسے اینٹوں اور ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا گلوکارہ ممتاز قمل کو ملزموں سے بچانے کے لیے کسی نے مضاحمت نہیں کی اس دوران گھر پہنچنے والے ممتاز قمل کے شوہر بھی اینٹوں اور ڈنڈوں سے ان پر بھی شوہر پر بھی حملہ کر دیا گیا